آپ اکثر کلونجی اور میتھی دانے کے بارے میں کہتے ہیں کیا اس کو کوٹ کے استعمال کرنا چاہیے بہت سارے بھائی اور بہنے یہ سوال اکثر فون پر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو کوٹنا چاہیے میرے بھائیوں کلونجی اور میتھی دانے کو کوٹنا نہیں ہے سو گرام کلونجی اور سو گرام میتھی دانہ دونوں کو مکس کر لو اچھا سب سے پہلے یہ جانو کہ یہ استعمال کیوں کرنا ہے یہ استعمال کیوں کرنا ہے دیکھو میں بتاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے جبریل ایمین کو بتایا اور جبریل ایمین نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اچھا بتانے والے کون اللہ جبریل ایمین کو اور جبریل ایمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کلونجی وہ کالہ دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے جس میں موت کے سوا میرے محترم بھائیوں یہ میں نے کئی لاکھ لوگوں کو پلا دیا اور الحمدللہ سمالحمدللہ میں جس ملک میں جاتا ہوں یقین جانو اللہ کی توفیق سے لوگ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا لازٹ ٹائم مصر میں کچھ لوگوں سے ملا مجھے ایک مصری کہنے لگا پانچ سال پہلے آپ آئے تھے آپ نے وہ کلونجی میتنا نکا بتایا تھا میں کہاں پانچ سال سے پی رہا ہوں میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں میرے محترم بھائیوں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے کھانا کیسے چاہیے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا مکس کر لو پانچ گلاس پانی میں پانچ گلاس پانی میں تین چائے کے چمچ کلونجی میتنا ڈالو دو اس میں لیمن میں چھوڑو اس کو اتنا پکاؤ پانچ گلاس پانی ساڑھے چار گلاس لے دیں اس کو کورے جگ میں ڈال لوں چار سے پانچ پتے سبز دنیے کے چار سے پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا درد کا دو سے تین انچ کا کھیرہ چھوٹا چھوٹا کٹ کے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیں ساری رات پڑھانا نے دیں ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دپہر ڈیڑھ شام کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے یہ پانی پیئے بہت سارے بھائی اور بہنے پوچھنا پہلے تو آپ یہ پدینہ سبز دنیا یہ ڈالنے کو نہیں کہتے تھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یہ پینے سے جلن ہوتی ہے یہ پینے سے جسم میں ہیٹ آ جاتی ہے یہ پینے سے کچھ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میرے محترم بھائیوں جب یہ چیزیں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ یہ سار مسائل جو یہ سے حل ہو جائیں گے اور یہ پانی پینا چاہیے صبح بھی دپہر بھی شام بھی ایک بات یاد رکھئے گا یہ پانی نہیں ہے یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے